بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیرس ورنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹیک ٹاک ہوں گے اور فنڈیمنٹلز آف مینجمنٹ کے لیکچر نمبر ٹین پارٹ ایک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انوارمنٹل فورسز کے بارے میں یا انوارمنٹل فیکٹرز کے بارے میں یعنی یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایک آرگنیزیشن میں جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے ٹاپ لیبل مینجرز میڈل لیبل مینجرز یا لوگر لیبل مینجرز ان سب کے ڈیسیشن میکنگ پر واقعی پازیریب اور نگریب اثرات اس کے ہوتے ہیں تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے جی گزارش ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ گروپس میں اور فیس بک کے گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچیں تو آئیے جی شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ سے میں عرض کرنا چاہوں کہ اس ویڈیو لیکچر کے کانٹنٹ کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو لہٰذا دو ڈیفرنٹ ویڈیوز پارٹ اے اور پارٹ بی جو ہیں میں بناوں گا تو اس میں دونوں ویڈیو کے ویڈیو لیکچرز میں انشاءاللہ انوارنمنٹل جو فیکٹرز ہیں وہ کور ہوں گی کیونکہ ایک لیکچر میں یہ کور کرنا ذرا مشکل ہے اس لیے میں نے کہا کہ ان کو دو حصوں میں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو شروع کرتے ہیں جی ارگنیزیشنل انوارنمنٹ کو ارگنیزیشنل انوارنمنٹ کسے کہتے ہیں جی یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ارگنیزیشن کے بانڈری سے حدود سے باہر ہوتی ہیں ارگنیزیشن کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں یا کچھ ایسے فورسز ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کنٹرول بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو لائک کنٹرول ساری عمر ساری زندگی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول سے آپ کے کاغو کرنے سے یہ باہر ہوتی ہیں اور اس کے پازیٹیو یا نیگٹیو اثارات آپ کے ارگنیزیشن پر ضرور ہوتی ہیں فورسز کن چینج اوور ٹائم اینڈ آر میڈ اپ آف اپرچنیٹیز ان تریڈز جس طرح میں نے آپ سے عرص کیا کہ جی منیجرز کے ڈیسیزن پر پازیٹیو اور نیگٹیو اثارات انوارنمنٹل فورسز پر ہوتی ہیں یا انوارنمنٹل فورسز کی پازیٹیو یا نیگٹیو اثارات یہ آپ کے ڈیسیزن میکنگ پر ہوتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جی یہ اپنے خود یا منیجرز نے خود یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ جی کس وقت یہ انوارنمنٹل فورسز جو ہیں یہ ہمارے یا ہمارے ارگنیزیشن کے لیے اپرچنیٹیز ہیں یا کس وقت یہ ہمارے لیے تریڈز جو ہیں ثابت ہوتی ہیں تو اپرچنیٹیز اور تریڈز کسے کہتے ہیں جی دیکھئے اپرچنیٹیز سے مراد ہمارے پاس کیا ہے جی اپننگز پور مینجرز تو انہینس ریویوز اور اپن مارکٹس سو نیو ٹیکنالوجیز نیو مارکٹس اینڈ آئیڈیز آر دی اپرچنیٹیز یعنی انوارنمنٹل فورسز اگر پازیٹیو اثارات رکھتے ہیں ہمارے ڈیسیزن میکنگ پر تو یاد رکھئے کہ یہ انوارنمنٹل فیکٹرز ہمارے لیے اپرچنیٹیز کر سکتی ہیں اور یہ وہ اپرچنیٹیز ہوں گی جن کی مدد سے ایک مینجر جو ہے وہ نئے ریوینیو کے لیے مطلب راستے تلاش کر سکتا ہے یا نئے ریوینیوز جنریٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح مختلف مارکٹس جو ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے اپنے مختلف پرادکس کو وہاں پر لے جانے کے لیے بھیچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو اور بھی آپ اپنا بزنس جو ہے وہ پرافٹ کے لحاظ سے مارکٹ کے لحاظ سے مارکٹ شیئر کے لحاظ سے آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو اپرچنیٹیز میں مختلف اپرچنیٹیز چانسز آتی ہیں مینجر نئے پرادکس بنا سکتا ہے مارکٹ کے لیے مینجرز نئے مارکٹس پیدا کر سکتا ہے جہاں پر آپ اپنے پرادکس بیچتے ہیں اور وہاں پر آپ ان سے مزید زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں تو یہ اپرچنیٹیز ہیں تریڈز ہیں جی تریڈز وہ آپ کے پاس ایشوز ہیں ایشوز دیٹ کن حام این ارگنیزیشن جیسے آرل شاٹیجز وغیرہ کی مثال یہاں پر دی گئی ہیں تو تریڈز آپ کے پاس وہ مختلف مسائل ہوتے ہیں وہ مختلف خطرات ہوتے ہیں رسکس ہوتے ہیں جو آپ کے ارگنیزیشن کو نقصان دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر تیل کی کمی آ جاتی ہیں تو آپ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے آپ کی گاڑییں جو ہیں وہ نہیں چلتی آپ کی گاڑییں اگر چلیں گی تو زیادہ ایکسپینسز جو ہے وہ آپ کے آئیں گے تو ان ایکسپینسز کی وجہ سے آپ کے پرائیسز زیادہ ہوں گے اور پرائیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی حد تک نیگیٹیوی متاثر ہو سکتا ہے تو اپرچنوٹیز اور تریڈز دونوں پیدا ہو سکتی ہیں ارگنیزیشنل فیکٹرز کی وجہ سے اس لیے مینجرز کو ٹاپ لیول مینجرز خصوصا اور اس کے علاوہ میڈل لیول مینجرز لوور لیول مینجرز کو بھی محتاط رہنا چاہیے ایکٹیو رہنا چاہیے کہ وہ ان انوارنمنٹل فیکٹرز کو فورسز کو غور سے دیکھیں ہر وقت ان کو انیلائز کریں اور ان میں سے اپرچنوٹیز تلاش کریں تاکہ ان کو آویل کیا جائے ان سے فائدہ اٹھائے جائے اور یا تریڈز کو معلوم کریں تاکہ تریڈز معلوم کرنے کے بعد ان سے بچنے کے لیے مختلف طریقے ایڈاپٹ کر کے ان کو ختم کریں یا ان کے اثرات نیگریب اثرات کو کم سے کم اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کریں تو اگر اپرچنوٹیز آتی ہیں تو ان کو آویل کیا جائے اور اگر تریڈز ہوتی ہیں تو ان سے بچنے کی طریقے جو ہے وہ تلاش کیے جائے فورسز ان دہ ارگنیزیشنل انوارمنٹ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی انوارنیزیشنل انوارمنٹ میں یا انوارمنٹل فیکٹرز کتنی ہیں کوم کوم سی ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے بلکل یہ جو بلیک کلر میں سرکل سا بنا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی فم یہاں پر جو کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جی فم ہے اس کے علاوہ جی آپ اگر دیکھتے ہیں تو اس کالے جو تائرہ ہے سرکل ہے اس کے باہر سفید سرکل ہے جس میں آپ کو ٹاسک انوارمنٹ نظر آ رہا ہے ٹاسک انوارمنٹ کسے کہتے ہیں جی اس پر بات کریں گے اس میں آپ کے پاس جو فورسز ہیں انوارمنٹل فورسز وہ کمپیٹیٹرز ہیں کسٹمرز ہیں ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور سپلائرز ہیں اور ایک آپ کو یہ گرین سرکل نظر آ رہا ہے جس میں آپ کے پاس مختلف فیکٹرز ہیں جس کو ہم جنرل انوارمنٹ کہتے ہیں سوشو کلچرل فورسز ہیں اس میں اکنامک فورسز ہیں اس میں demographic forces ہیں political and legal forces ہیں global forces ہیں اور technological forces ہیں تو پہلے ہم بات دیں گے جی task environment کی جس میں ہمارے پاس competitors customers distributors اور suppliers ہیں تو اس کے لئے ہم next slide میں جائیں گے جی task environment کسے کہتے ہیں جی task environment forces from suppliers distributors customers and competitors دیکھیں اگر آپ کی company آپ کا organization اور آپ کے managers کی decision making suppliers کی وجہ سے positive یا negatively متاثر ہوتا ہوں distributors کی وجہ سے اگر وہ positively negatively متاثر ہوتا ہوں customers اور competitors کی وجہ سے اگر وہ negatively positively متاثر ہوتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ forces یا یہ factors task environment سے تعلق رکھتی ہیں اس کے بارے میں ایک اور بات نہیں میں آپ سے بتاتا چلوں کیونکہ task environment میں اور general environment میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ آپ کے managers آپ کے organization کے managers اپنے decision making میں کوئی بھی change لانا چاہتے ہیں اور اس کے وجوہات suppliers distributors customers اور competitors ہوں تو یہ آپ کے لئے micro environmental factors ہوں گے جس کو ہم task environment بھی کہتے ہیں micro کسے کہتے ہیں جی چھوٹے environmental factors اور task environment کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ task environment میں وہ تمام forces شامل ہیں جو forces صرف اور صرف آپ کے industry کو متاثر کرتی ہیں یعنی آپ کی company جس industry میں کام کر رہی ہیں صرف اسی industry پر آپ کے task environmental forces کا کے اثرات ہوں گے لیکن general environment کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں جی اور یہ ہمیں پتا ہے کہ general environment میں جتنے بھی forces ہیں اور جتنے بھی factors ہیں ان سب کے اثرات یاد رکھیں کہ وہ market میں جتنی بھی industries ہوتی ہیں service ہے construction ہے manufacturing ہے یا genetic ہے یا جتنی بھی آپ کے پاس industries ہیں یہ ساری industries general environmental factors یا forces کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں لیکن task environment کی وجہ سے صرف آپ کی company متاثر ہوگی آپ کی industry متاثر ہوگی مزید دوسرے industries جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی like for example اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جی for example اگر multimedia یا markers ہم کہہ لیں کہ جی suppliers اگر markers جو ہیں جس سے teachers جو ہیں وہ classroom میں مختلف lectures پڑھاتے ہیں جی topics پڑھاتے ہیں white board پر لکائی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اگر markers suppliers مہنگی کر دیں تو اس کی وجہ سے distributors بھی rate زیادہ کریں گے ہم ان سے خریداری کریں گے اپنی university schools اور colleges کے لیے تو ہمارے expenses جو ہے وہ markers پر زیادہ آئیں گے اب آپ خود سوچیں کہ markers کے rate زیادہ ہونے سے صرف schools colleges یونیورسٹیز جس کو ہم educational sector یا industry کہتے ہیں صرف اسی پر اثرات ہوتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے اثرات جو ہے وہ sugar mills پر بھی ہوں گی اس کے اثرات جو ہے وہ like floor mills پر بھی ہو سکتی ہیں اس کے اثرات جو ہے وہ سریعے کے کارخانوں پر بھی ہو سکتی ہیں steel mills پر بھی ہو سکتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی تو اس task environment یہ micro environmental factors یا forces ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک خاص industry متاثر ہوتی ہیں اور یہ آپ کے لیے controllable نہیں ہے یہ uncontrollable ہے آج آپ ان کو control کر کے decision making تو کر لیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل مہینے بعد سال بعد دوبارہ اس میں changes آ جاتی ہیں تو آپ نے مجبوراں دوبارہ اپنی decision making میں changes کر دی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے policies اور آپ کے strategies بلکل آپ کے market یا task environmental forces کے مطابق جو ہے وہ چھلیں تو پھر آپ اپنے organization کو smoothly چھلا سکتے ہیں اب task environment میں سب سے پہلا ہمارے ساتھ ہیں suppliers suppliers کون ہیں جی provide organization with outputs دیکھیں suppliers وہ لوگ ہیں وہ organizations ہیں جو ہمارے companies کو inputs دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم university چلاتے ہیں school چلاتے ہیں یا ہم college چلاتے ہیں تو ہمارے اگر school colleges universities میں ہمیں furniture چاہیے ہیں تو جن سے ہم furniture خریدتے ہیں وہ ہمارے لئے suppliers ہیں چاہے وہ کوئی company ہو چاہے وہ کوئی دکان ہو چاہے وہ کوئی distributor ہو وغیرہ وغیرہ تو ان لوگوں سے ہم اپنے school colleges universities کے لیے اگر stationary خریدتے ہیں furniture خریدتے ہیں multimedia screens خریدتے ہیں یہ جو بھی چیزیں ہم اپنے organizations کے لیے ان سے خریدتے ہیں تو یہ ہمارے لئے suppliers ہیں اور ہم ان کے لیے business users ہیں managers need to secure reliable input sources ہاں بالکل جی managers کو چاہیے کہ وہ جی ان input sources کو reliable بنائیں دیکھیں اگر ایک market میں supplier ایک ہے اور ایک ہی supplier ہمیں یا سارے for example universities, colleges, schools کو یہ stationary کا سامان provide کرتے ہیں تو supplier جس rate پر بھی ہم پر یہ چیزیں فروخت کرنا چاہیں وہ فروخت کر سکتا ہے ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر supplier زیادہ ہوں ایک market میں تو وہاں پر آپ ایک supplier کو چھوڑ دیں اگر ان سے بات نہیں بنتی dealings نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو چھوڑ دیں کسی اور کے پاس چلے جائیں اس کو چھوڑ دیں کسی اور کے پاس چلے جائیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ bus stopper کنے ہیں اور آپ کو چاہیے رکشہ یا ٹیکسی اور اس رکشہ یا ٹیکسی کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہیں تو آپ رکشے والے سے بات کر لیں اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا جس rate پر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ نہیں مان رہا تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ اگر میں اس کو نہ لے جاؤں تو میرے پیجے دوسرا رکشہ یا ٹیکسی کڑا ہے جی وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو اس ڈر کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ setting کرتا ہے کہ جی چلیں بس پیسے کم لے لوں گا لیکن آپ میرے ساتھ چلیں بلکل اسی طرح supplier اگر زیادہ ہیں تو پھر جیت آپ کی ہوتی ہیں آپ جس قیمت پر چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ dealing کر سکتے ہیں ان سے آپ اپنے organization کے لیے inputs خرید سکتے ہیں so suppliers provide raw materials components and even labor suppliers وہ لوگ ہیں جو آپ کو یا companyوں کو materials provide کرتے ہیں مختلف حصے provide کرتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ جی labor مزدور بھی ہمیں provide کر سکتے ہیں suppliers کچھ markets میں suppliers ہیں جو مزدور بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کے کام کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ working with suppliers can be heard due to shortages, unions and lack of substitutes تو دیکھیں suppliers اگر زیادہ ہیں تو بھی مسئلہ ہے کم ہے تو بھی مسئلہ ہے آپ نے خود easy tricks استعمال کرنی ہے کہ ان سے آپ پر positive اثرات ہوں negative اثرات ان سے آپ پر نہ ہو suppliers with scales items can raise the price and are in good bargaining position یاد رکھیں میں نے آپ سے جس طرح بھی بات کی کہ supplier اگر ایک ہے مارکٹ میں اور اسی سے ساری کمپنیاں جو ہیں وہ چیزیں خرید رہی ہیں تو supplier اپنی منمانی کرے گا اور اپنے rates لگائے گا جس پر ہم مجبور ہوں گے کہ ان سے وہ raw materials وغیرہ خریدیں اور اگر suppliers کی تعداد زیادہ ہیں تو پھر یاد رکھیں پھر companyوں کی منمانی ہوتی ہیں company جس سے کم rate میں چاہے وہ سامان لے سکتا ہے جو supplier کم rate پر چیز نہیں دے گا اس کی sales ہی نہیں ہوگی managers often prefer to have many similar suppliers of each item اور اسی لئے managers جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف چیزیں خریدنے کے لئے مختلف suppliers کے ساتھ بات کریں کیونکہ مختلف suppliers آپ کو مختلف چیزوں میں مختلف rates دیں گے اور وہ rates normally دوسرے market میں یا دوسرے suppliers سے کم ہوتی ہیں اس لئے زیادہ suppliers کے ساتھ یہ لوگ deal کرتے ہیں distributors کون ہیں جی task environment میں یا micro environmental factors میں distributors وہ organizations ہیں یا organizations that help others to sell goods اور دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا companyوں سے distributors سامان خریدتے ہیں پھر distributors سے wholesalers اور retailers سامان خریدتے ہیں اور پھر retailers جو ہیں وہ consumers کو وہ سامان جو ہیں sorry distributors آپ کے پاس جو ہیں وہ companyوں سے سامان خرید کے پھر wholesalers کو سامان دے دیتے ہیں پھر wholesalers جو ہیں وہ consumers پر سامان بیچ دیتے ہیں اور پھر sorry retailers پر سامان بیچ دیتے ہیں اور پھر retailers جو ہیں وہ end users جس کو ہم consumer کہتے ہیں consumers پر وہ سامان جو ہے بیچتا ہے تو distributors یہ آپ کے پاس وہ organizations ہیں جو directly dealing کرتے ہیں کس کے ساتھ companyوں کے ساتھ companyوں سے سامان خرید لیتے ہیں اور پھر profit پر وہ سامان wholesalers پر بیچتے ہیں پھر wholesalers retailers پر بیچتے ہیں اور پھر retailers consumers پر بیچتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر distributors کی تعداد like جس طرح میں نے آپ سپلائرز کے بارے میں کہا اگر distributors کی تعداد زیادہ ہو تو پھر تو یاد رکھئے کہ consumers کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر distributors کی تعداد کم ہو تو پھر یہ wholesalers پر زیادہ قیمت پر سامان بیچیں گے پھر wholesalers مجبوراً زیادہ قیمت پر retailers پر سامان بیچیں گے اور پھر retailers مجبوراً زیادہ قیمت پر consumers پر سامان بیچیں گے تو اس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کہ consumer کو کتنی مہنگی price میں چیز جو ہیں وہ ملے گی اب اس کے براقصے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اگر آپ consumer directly distributor سے چیز خریدنا چاہتے ہیں wholesalers اور retailers کو بیچ میں سے skip کر دیں تو پھر یاد رکھیں کہ directly ان سے سامان خریدنے میں آپ کو کم سے کم قیمت پر چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی مثال کے طور پر compact computer first used special computer stores to sell their computers but later sold through discount stores to reduce cost compact computer جو ہیں وہ پہلے بڑے بڑے stores میں computers کے بڑے بڑے stores میں جو ہیں وہ اپنے computers بیچا کرتے تھے جن کی prices جو ہیں نارملی زیادہ ہوتی تھی آج کل جو ہیں وہ discount stores میں اپنے computers جو ہیں وہ بیجتی ہیں سیل کرتی ہیں تاکہ ان کی جو cost ہے وہ کم ہو جائے اور سیل ان کی زیادہ ہو جائے some distributors like walmart have strong bargaining power they can threaten not to carry your product اب walmart ایک ایسی مثال ہے store کی کہ جہاں پر مختلف کمپنیاں مختلف products جو ہیں وہ رکھتی ہیں اور لوگ جو ہیں walmart کے نام کو پہچانتے ہیں تو وہ walmart stores جا کر وہاں سے خریداری کرتے ہیں کمپیکٹ کمپیوٹر کو ڈیل کو یا کسی اور کمپیوٹر کے کمپنی کو walmart کہیں کہ جی ہم آپ کا product جو ہے اپنے store میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اس company کو کتنا نقصان ہوگا کیونکہ لوگ تو walmart آتے ہیں کمپنی کے بیجے تو نہیں آتے ہیں walmart میں جو product بھی رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی سیل زیادہ ہوگی لیکن یہ بات نہیں کہ walmart جو ہے دو نمبر کی چیزیں اور quality کے لحاظ سے کمزور چیزیں جو ہیں وہ اپنے سٹور میں رکھے گی نہیں walmart بھی اپنا standard پر قرار رکھتا ہے اور وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں جی وہ چیز یہاں پر رکھوں جس چیز سے میرے کسٹمرز مطمئن ہو اور مجھے پائدہ ہو تیسرا جو task environment کا factor ہے وہ کسٹمرز ہیں so people who buy the goods وہ لوگ جو آپ کے product کو purchase کرتے ہیں یاد رکھیں کسٹمرز میں دو بات ہیں ایک wholesalers اور retailers ان کو بھی کسٹمرز کہتے ہیں جو distributer سے سامان خرید کے consumers کو بیچتے ہیں اور ایک کسٹمر سے مراد ہم کنزیومر ہی لیتے ہیں وہ لوگ جیسے ہم اور آپ ہیں جو ہم اپنے گھر کے استعمال کے لیے اپنے آفس کے استعمال کے لیے ہم چیزیں خریدتے ہیں اور اس کو ہم use کرتے ہیں کسٹمرز کمپیکٹ کچھ لوگ کمپیوٹرز گھروں میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ کمپیوٹرز دکاروں میں استعمال کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور کچھ لوگ گورنمنٹ اورگنزیشن کے لیے لیتے ہیں تو یہ سارے آپ کے ساتھ کیا ہیں کسٹمرز ہیں اور کسٹمرز کی بارگیننگ پاور بھی کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ جہاں پر بارگیننگ پاور کسٹمرز کی زیادہ ہو وہاں پر کسٹمرز زیادہ فائدہ ملے گا کیوں کسٹمرز کی بارگیننگ پاور جو ہے وہ کم ہوگی تو پھر مجبوراً انہوں نے مہنگی چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو یا تو سپلائر زیادہ نہیں ملیں گے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو می بھی کمپنیاں نہ ملیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ نے مہنگی چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں اور آخری جو ہمارے ساتھ تاسک انوارنمنٹ میں فورس یا فیکٹر ہیں وہ ہے کمپیٹیٹرز ادر ارگنیزیشن سیمیلر گوڈز یہ وہ ارگنیزیشن ہیں جو آپ کے مقابلے میں مارکٹ میں چیزیں بیچ رہی ہیں بنا رہی ہیں بیچ رہی ہیں بغیر ان کمپنی کو لے لیں آپ زونگ کمپنی کو لے لیں وارد کو لے لیں آپ ٹیلن آر کو لے لیں اگر آپ لوگ ان کمپنیوں کے بیچ میں کمپیٹیشن کو دور سے دیکھیں تو ان کے آپس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے کوئی ایک کمپنی اگر اپنے پرادکٹ یا سرویس کا قیمت کم کریں تو دوسری کمپنی دوسرے دن اپنے پرادکٹ یا سرویس کی قیمتیں کم کر دیتی ہیں تو ان کا آپس میں شدید کمپیٹیشن ہے اب اس حالت میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو جاتا ہے کمپنیوں کو یا کنزیومرز کو جاتا ہے اور جتنا ان کمپیٹیٹرز کے بیچ میں کمپیٹیشن کم ہوگی شدت نہیں ہوگی ان کی کمپیٹیشن کی تو پھر یاد رکھیں زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ کمپنیوں کو ہوتا ہے تو اسی طرح دوسرے آپ مختلف کمپنیاں لے لیں جن کا آپ اس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے جو آپ کو مختلف متبادل چیزیں جو ہیں وہ مارکٹ میں لاکر دیتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں اگر کمپیٹیشن زیادہ ہو تو آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بالکل اسی طرح اگر آپ لوگ منیجرز کو دیکھیں تو منیجرز اگر قیمت کم کریں گے تو قیمت کم کریں گے اگر کمپیٹیشن قیمت زیادہ لیولز آف ریولری آفن مینز لور پرائس تو آپ خود دیکھیں جن کمپیٹیشن کے بیچ میں کمپیٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو میں نے آپ سے کہا کمپیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں کہ کمپیٹیشن کو فائدہ کم ہوتا ہے اور کنزیومرز کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور کم کمپیٹیشن ہونے کی وجہ سے کمپیٹیشن کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور کنزیومرز کو فائدہ کم ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ یہ تاسک انوارنمنٹل فیکٹرز جو ہے یا مایکرو انوارنمنٹل فیکٹرز جو ہے جو مینجرز بار بار کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مینجرز جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مارکٹ میں کمپیٹیٹرز اور کسٹمرز ڈسٹریبیوٹرز اور سپلائرز جس طرف جا رہے ہوتے ہوں ان کے ساتھ ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کریں تو ان کی ڈیسیجن میکنگ کامیاب ہوگی سپلائرز جس طرح ہوں گے انہی کے مطابق آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوگی ڈیسیجن جس طرف جائیں جو چھائیں گے اسی کے ساتھ آپ نے کچھ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جس کے مطابق آپ کو نقصان بھی نہ ہو اور کنزیومرز آپ پروفٹ بھی کمالیں اور کنزیومرز بھی آپ سے خفا نہ ہو اور اس طرح آپ کسٹمرز کو بھی ناراض نہ کریں کسٹمرز کو بھی مناسب قیمت پر چیزیں دیں اور کسٹمرز کے ڈیمانڈز کو بھی دیکھیں ان کو سیٹسفائی بھی رکھیں وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح کمپیٹیٹرز سے بھی آپ نے آگے جانا ہے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں آپ نے اچھی چیز پروائیڈ کرنی ہے کم قیمت پر پروائیڈ کرنی ہے کسٹمرز کو زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن اور فائدے دینے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ باتیں آپ کے ساتھ ہیں جی تاسک انوارنمنٹ میں تو میں نے انوارنمنٹل فیکٹرز میں آپ کے ساتھ اس لیکچر میں لیکچر جو پارٹ اے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ٹاسک انوارنمنٹ کے بارے میں بات کی میں نے آپ سے کہا ٹاسک انوارنمنٹل فیکٹرز اس کو ہم مایکرو انوارنمنٹل فیکٹرز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک خاص انڈسٹری کو متاثر کرتی ہیں ہر انڈسٹری کو متاثر نہیں کرتی تو آج کے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں ان کی خدمت کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد